پرتبہ گپتر کے پاس دو سے ایک سپارک جو سن فارما ایڈوانس ریسرچ کے شہر ہے نائنٹی تین سو اکیاسی پر اور زنسار ٹیکنولوجی کے فائیو نائنٹی ٹو پر سپارک میں بیچ بیچ پر بڑی خبریں آتی تھی بہت مومنٹم ہوتا لیکن ان کے پرائیس کے آس پاس کیا بیس روپے ایک نقصان ان کو سپارک میں کوئی راہ بنتی کیا چارٹ پر دیکھیں نیرہ جی ابھی میرے کال سے لاسٹ منت سٹاک نے اپنے دو ہزار بائیس کے ہیس کو بیچ کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سٹاک کنسولریٹ ہو رہا ہے I think یہاں پر آپ بنے رہ سکتے ہیں پانچ سی مہینے کے لیے اپنی پوزیشن کو ہور کریے تو شاید آپ کو چار سو پچاس چار سو پشتر تک کے باہت دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیچے کی طرف اگر آپ سٹاک لاؤس لگانا چاہتے ہیں تو تین سو بیس روپے کی نیچے آپ کو سٹاک لاؤس لگانا پڑے گا یہاں پر بھی سٹاک میں ہلکی سی پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو مل لی ہے اب یہ سٹاک اپنی پوزیشن سے نکلنا پڑے گا اور فریش خریداری کےول پانچ سو ساٹھ روپے کے اوپر کرنی ہے اگر آپ تین چار مہینے کے لیے ہوڑ کرنا چاہتے ہیں تو اس اپنی پوزیشن کو لینا چاہیے نیچے نیچے کی طرف آپ کو 74 کی نیچے سٹاک لاؤس لگانا کے رکھنا ہے اوپر کی طرف ایک سو بیس تک کے بعد آپ کو چھ آٹھ مہینے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر نیویش کا نظریہ بڑا ہے تو آپ بلکل لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹریڈر ہیں تو ابھی روک جائیے کیونکہ ٹونٹی دے پوینگ ایروج کے آس پاس سٹیٹ کر رہا ہے اگر ٹونٹی دے پوینگ ایروج بریچ ہوں گے تو شاید پچاسی روپے کے آس بات بھی جائے گا تو ٹریڈر کے طور پہ نہیں لیکن انویسٹر کے طور پہ آپ لوگ پوزیشن منا سکتے ہیں لیکن سیونٹی پور کا سٹاپ لاؤس لگانا نہ بولیں چوہتر کے سٹاپ لاؤس کو دھیان رکھے گا اور نیویشک ہے تو آپ اس میں لے سکتے ہیں ٹریڈر ہے تھوڑا رکھیے یہاں پہ اور سنی میں گھانی کا سوال جوبیلنڈ فوڈ بہت لمبے سمیسے ایک ہی رینج میں پڑا ہوا ہے کیا ون شیئر ہے پانچ سو سات پہ شورٹ ٹرم کے لیے رہا چاہیے مانت ہے یہ بہت لگار ہے بہت پریشان کیا اس نے لوگوں کو اب یہ بالکل چلنے کو تیار نہیں کیا ہو رہا اس میں دیکھیں اس ٹونگ نے پریشان کیا ہے پانچ سو اسی روپے سے چار سو چار سو ستر تک کا کریکشن دیکھنے کو ملا تھا لیکن پچھلے پانچ سے دنوں میں کچھ ہوپ دیکھنے کو ملی ہے لوہر لیول پہ بائنگ انٹرس دیکھنے کو ملا ہے لیکن آج پھر سے اگر آپ دیکھیں تو ڈسپوائنٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر سب یہاں پر ریسنس بہت ہے پانچ سو بیس سے لے کر پانچ سو دس کی رینج میں کیونکہ اسی کلسٹر میں ٹوہنڈڈے اور ہنڈڈڈے جاتے ہیں تو اب جو نیا موو ملے گا وہ تو پانچ سو بیس روپے کے اوپر ملے گا تو پانچ سو بیس کے اوپر تب آپ پھر سے دیجی کا سکتے ہیں پانچ سو پچاس کی ٹارگٹ کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس لانگ پوٹیشن ہے تو آپ ایک سٹاپ ٹاکس ہگائی ہے پور نائنٹی پور کا اور بنے رہی ہے سٹاپ میں مانے جی آپ نے پشلی بار جب پیزا آرڈر کیا تھا تو انہی کہاں سے کیا تھا کہیں اور سے نہیں پیزا تو میرے گر میں مرے بچوں کو چلیے یہ تو اچھی کفر دیا آپ نے منہ آج کل بات کمپیٹیشن پڑ گیا اوکے چلو کیتل پٹیل کے سوال لیتے ہیں انہوں نے ٹیوب انویسمنٹ پر سوال بوجا ٹیوب انویسمنٹ پر سوال بوجا ٹیوب انویسمنٹ ٹی سکس ڈبل سیون پر یعنی چھتی سو ستتر پر انہوں نے خریدے ہیں ایک سو پہ چھتر شیر ایک سو پہ چھتر شیر کیا نائی ہول فور ون ویک آر سو ایک سو لیتے ہیں ٹیوب انویسمنٹ پر ایتنے لوں والیوم آلے پر مانے جی کیا لگ رہا ہے اس پر ٹیوب انویسمنٹ کے چارٹس ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹیوب انویسمنٹ کی جانت ایک بات ہے سٹاک کریکٹ ہوا ہے وابس ٹوٹی ٹی اوہنگ ایوریس کے آس پاس آیا ہے ای تنک بنے رہ سکتے ہیں 3600 کے سوپ لاؤ سے بنے رہیے کیونکہ امریکہ سے بھی پانچے دن پہلے ایک بارٹم فورمیشن ہوا ہے تو سٹاک میں آپ بنے رہی ہے چھتیس سو روپے کا سٹاک لاؤس اگائی ہے سیتیس سو تیس سا سیتیس سو پیتیس کے اوپر نکلے گا تو پھر نیکسٹ مووو میں آپ کو شاید 3950 تک کے بھاو بھی سٹاک میں دیکھنے کو مل سکیں مل جائیں ایک ہفتے میں چاہتے ہیں ایک ہفتے میں توہاں مشکل لگ رہا ہے کہ ایک ہفتے میں اتنا بڑا موو نہیں ایک ہفتے کے لیے توہاں مشکل لیے ٹائم فریم بڑھانا پڑے گا نی رجی آجا ہوتکرش کا سوال یہ ہے اس بی آئی کارڈز کو کیا وہ ایکیمولیٹ کریں اور ماننیور کو بھی سپ سپ کر کے دیکھیں اس بی آئی کارڈ میں میں نہیں بولوں گا کیونکہ ایک بہت بیسیس چیز ہے جب سٹاک 200 میں موینگ ایوریس کے نیچے ٹریٹ کر رہا ہو اور ٹونٹی وینگ ایوریس کے نیچے ٹریٹ کر رہا ہو تو وہ میڈیا پہ لانگ ٹرم کے لیے بہت پوزیٹیو نہیں ہوتا ہے تو اس بی آئی کارڈ پہ ابھی آپ کو تھوڑا ویڈ کرنا پڑے گا کوئی ایک سٹرانگ پیٹن بنے گا چار سو ستر چار ستر کے اوپر سٹرک کرنے لگے گا تب ہی آپ کو اس بی آئی کارڈ میں کھلیداری کرنے کا سوڑا لینا ہے دوسرے سٹرک آپ نے ماننیور کا بتایا دیکھیں ماننیور میں ٹرنٹ کلیلی نگیٹیو ہے سو دہ سو پچاس سے گناہور دیکھنے کو ملی تھی اب ہزار روپے کے نیچے سٹاک ٹریٹ کر رہا ہے ایک بہت ہی مپنٹ سپورٹ تھا ایک ہزار پچاس اس کو بریش کیا اس کی نیچے گیا ہے تو یہاں پر تو کوئی ریزن دیکھتا نہیں کہ آپ کو کسی طرح سے لانگ پوزیشن بنانی چاہیے کسی بھی امید میں کہ آپ کو یہاں سے کوئی میننگفل باؤنڈ بیک دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو خریداری کرنی ہی ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے ایک ہزار ساٹھ کے اوپر ہی آپ کو یہاں پر خریداری کرنے کا ٹریڈ لینا ہے بلکہ یہ اس بی آئی کاٹ تو اپنے آئی پی او کے بھاو کے آس پاس چل رہا ہے بہت ہی انڈر پرفارمر ہوتا ہے اس نے لوگوں کو دکھی کر لیا ہے ایک دم کیا بولا جائے اس میں نیلیش راجپود کا سوال ہے اپ یہ ناشک مہاراتس ہیں اور این ایچ پی سی میں ابھی انٹری لے سکتے ہیں کیا اگر پتہ لگے تو جیادہ بہتر رہے گا لیکن اگر میں دونوں طریقے سے بتا دیتا ہوں شورٹ ٹم کے لیے ابھی نہیں لینا ہے شورٹ ٹم کے لیے گراؤنٹ دیکھنے کو ملے اور واپس سٹاک ایٹی نائن نائنٹی کی رینج میں سپورٹ لے تب آپ ایٹی فور کے سٹاپ لوگ سے خریداری کر سکتے ہیں اگر آپ کا نظریہ بڑا ہے چھ آٹھ مہینے کا نظریہ ہے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح اس طرح نہیں ہے جہاں پر ان ایس پی سی میں خریداری کرنی چاہیے کوئی میننگ فول کریکشن دیکھنے کو ملے کیونکہ دیکھیں ریلی بہت بڑی تھی تو کوئی جب تک میننگ فول کریکشن نہ دیکھنے کو ملے جب تک آپ کو میڈیم لانگ ٹرم کے لیے خریداری نہیں کرنی چاہیے نیچے کر ستر روپے چھتر روپے کے آس پاس کریکٹ ہو جائے اور وہاں پر سپورٹ لے کوئی بارٹم فورمیشن بنے تب ہی ہمارت خریداری کریں ورنچ اور اسیہ کا سوال لیتا ہے انہوں نے بہت ہی پاپولر تین سٹاک لے رکھیں انڈیا نورسیز بینک ایریڈا ایس بینک آئیو بھی لیا ہے بیالیس پر ایریڈا لیا ایک سو ایک سٹ پر ایس بینک لیا ہے اکتیس پر ایک دو سال کے لیے ان تینوں سٹاک پر کیا رائے بنتی ہے آپ کی تو دیکھیں جہاں تیک بات آئیو بھی کی ہے آئیو بھی میں آپ بنے رہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو میڈیم ڈماؤٹ ٹوک ہے وہ پوزیٹیو ہے امید کیا سکتی ہے کہ یہاں پر آپ کو نبی روپے تک کے بھاو چھے سے آٹھ میڈیم دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پیشنس سکنا پڑے گا اپنے روپیس کا سٹاپ لاؤس لگانا پڑے گا دوسرے سٹاک آپ میں نہیں سن پایا ایریڈا جو بھی حالوے لسٹ ہوا ہے تو دیکھیں ایریڈا کی جاندک بات ہے اس پہ بہت زیادہ ہسٹی نہیں ہے لیکن شورٹ ٹم چارٹ پہ سٹاک نے ایک سپور بریج کیا ہے تو یہاں پر تھوڑا کاوشیس رہی ہے 154 کے سٹاپ لاؤس سے آپ پوزیچن بڑے رہ سکتے ہیں لیکن میری رائے یہ نہیں رہ گی کہ یہاں پر آپ کو بہت پیشنس لگا رکھنا چاہیے یہاں پر کبھی موقع ملے اچھال ملے تو نکلنے کی کوش کریے پر فیلال کے لیے 154 کے سٹاپ لاؤس ضرور لگائیے یہ بینک بھی تھوڑا سا کریکٹ ہوا ہے لوہر لیول پر ایک بہت ہی پونٹ سپورٹ ہے 2450 کے اس پاس اگر اس کے نیچے جائے گا تو اسٹرکچر ریپ ہو جائے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے 24 روپے 50 پاسے کے نیچے سٹاپ لاؤس ضرور لگا رہا ہے یہ بینک تو یہ سب بہت پاپلر سٹاکس ہیں سارے ریٹیل وینسٹرز کی بہت دلچسپی رہتی ہے اس میں اور فینسے سٹاک ہیں مارا جی رکھیے گا اب جرہا ایک بہت ایمپورٹنٹ ایک ریپورٹ آئی ہے اس پہ چرچہ کرتے ہیں پینٹ انڈسٹری پہ پینٹ انڈسٹری میں ایک بہت بڑا ڈسرپشن ہونے والا اسی مہینے سے گراسیم انڈسٹریز کے اور سے ان کی پہلی فیکٹری آن لائن ہو جائے گی اس مہینے اور اس کے بعد پینٹ انڈسٹری میں ڈسرپشن ہوا اس پہ جیفریز کی ایک انٹرسٹنگ ریپورٹ آئی ہے گراسیم کو لے کر کے ہرشنہ نے پوری ریپورٹ پڑھ لیا ہے بتائیے کیا نکلا اس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ دراصل آدیت برلا گروپ اگریسیولی اب پینٹ بزنس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس کی اراؤنسمنٹ انہوں نے پچھلے سال کی تھی اب وہ فسلٹیز آن لائن آتی بھی دکھائی دیں گی یا پھر کمیشن ہوتی بھی دکھائی دیں گی مانا یہی جا رہا ہے کہ اس مہینے کے انت یعنی کہ اس ہفتے یا پھر اگلے ہفتے وہ ان کے ایک پلانٹ کمیشن ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور اس سے پھر وہ پوری پرکریہ شروع ہوتی بھی دکھائی دیں گی اور اسی کے مددے نظر پھر گراسم پر وہ رپورٹ آئی ہے جیفریز کی اگلے بارہ سے پندرہ مہینوں میں تین پلانٹس شروع ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے لارجلی کمپنی نے سکسٹی پسنٹ آف پلانٹ کیاپیکس انویسٹ کر دیا ہے پلانٹ کیاپیکس کتنا تھا قریب دس ہزار کروڑ تک کا وہ انویسمنٹ کر رہے تھے پینٹ بزنس میں اس میں سے سکسٹی پسنٹ ہو گیا تو اس دن چھ ہزار کروڑ تک کا انویسمنٹ آ چکا ہے تین پلانٹس میں لودھیانہ پانی پتھ میں دو پلانٹس ہے ایک چھئیار میں پلانٹ ہے وہ آئی ٹھنک سیکنڈ ہاف میں آتا ہوا دکھائے دے گا اور کلیرلی اس بزنس کے شروع ہونے سے پھر مارکٹ میں انتھوزیازم یہ ہے کی کتنی بڑی ٹکر لارجلی گراسم ایز ان انٹیٹی باقی لسٹڈ پلیئرز کو دیتا ہوا دکھائی دے گا اس رپورٹ میں سپیسیفکلی کہا گیا ہے کی کمپنی بس یوں ہی نہیں اتر رہی ہے کافی امبیشیس ٹارگٹس ہیں ان کے ان فاکٹ آپ کو اگر یاد ہوگا پرچھلے سال ان کی جب اے جی ایم ہوئی تھی تب کمار منگلم بڑلا نے سپیسیفکلی کہا تھا کہ ہم پروفیٹیبل نمبر ٹو بننا چاہتے ہیں پرین بزنس میں اور یہ ہماری وہ پین بزنس رہے گا اسی لئے اس کو لے کر ریسن پاس میں سٹاک میں اچھا خاصا موف دیکھنے کو ملا آج کلی بادہ پسنٹ اوپر ہے لیکن اتصال ضرور ہے کہ کتنی بڑی فسیلٹی ہوگی کس بزنس میں ڈیکوریٹیو میں رہیں گے انڈسٹریل میں رہیں گے وہ سارے ڈیٹیلز آگے آئیں گے سٹاک میں ایک اچھا رنب دیکھنے کو ملا جیفریز کہہ رہا ہے اس کا ایمپیکٹ گراسیم پر آئے گا لیکن تیہی سو کا ٹارگٹ ہے آئیم ازیومنگ کہ جب وہ پلانٹ کمیشن ہوں گے اور کچھ اور ڈیٹیل آئیں گے تب شاید وہ ٹارگٹ بڑھیں گے یہ ہرشدہ اس ریسنٹ پاس میں انڈسٹری کا اس سے بڑا دسرپشن کبھی نہیں ہوا ہے پوری پینٹ انڈسٹری کا گراس بلوک یعنی کپٹل ایمپلوائیڈ بیس ہزار کروڑ ہے ون شاٹ میں فیفٹی پرسنٹ دس ہزار کروڑ کا انڈسٹری ہے اتنی ساری فیکٹریز آ رہی ہیں اور یہ کوٹ ان کوٹ کھونس میں لیا گیا فیصلہ ہے کیونکہ جب پٹی بیچ سکتے ہیں ایشن پینٹ والے تو گراسیم پینٹ کیوں نہیں بیچ سکتا اور اس میں جیس زبلو وہ بہت چھوڑا سا پلیر ہے یہ بہت بڑا پلیر ہے تو ایک یدگی جیسے استیتی بن رہی ہے بہت بڑا انویسمنٹ ہے اور دس بارہ پرسنٹ سے انڈسٹری گروہ کر رہی تھی ایک دم شانت تھا کوئی کسی کو دکت نہیں کوپریٹیو مومنٹ سب آرام سے کم آرام سب آرام سے کام کر رہے تھے برلہ صاحب نے آکے توفان مچا دیا ہے اس سمندر میں بڑا بڑا ڈسروپشن ہوگا اور مجھے تو لگ رہا ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ آپ دیکھیں ایشن پینٹ کی سٹرنٹھ افکارس ان کا پورا ڈسٹریبیوشن بیس ہے پر گراسیم کا بھی وہ سمنٹ والا ہی سمنٹ ان کو الگ پیسے تو خرشنی کرنے پڑیں گے اس بزنس میں اترنے کے لئے وہ بولیں گے آپ کو چاربوری سمنٹ چاہیے اس کے ساتھ میں ایک ڈببہ آپ کو پینٹ کا مل جائے گا آپ کو دوسرا پلیئر چاہیے پینٹ میں خاص بات ہوتی کہ چھوٹی سی مشین لگانی پڑھتی ہے جس میں کلر مکس کر کے جناتے ہیں تو جتنا ان کے پاس نیٹورک ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھے کہ ہر دکان والا یہ نہیں رکھے گا بڑ جو سیمنٹ بیچ رہا ہے جو ان کی پٹی بیچ رہا ہے وہ رکھے گا کیونکہ پٹی کے نمبر ون پلیئر ہے نمبر ٹو جے کے سیمنٹ ہے اور یہ اسی کے ثروب پش کرنا چاہتے ہیں اب انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ کیا 10-12% کی گروت جو چل رہی تھی انڈسٹری کی اس میں یہ کتنا حاصل کریں گے یہاں سے 4-5 سال مجھے ابھی 6,000 کروڑ کا ریونیو ہے 1,000,000 کروڑ ہو جائے گا ایسیڈو ایسی بڑھیں گے تو ایکچولی تھوڑی سی گروت سلوئن ہوگی اس میں کون کتنی اپنی سیداری بنا پائے گا یہ سب سے انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والی ہوگی ماند جی گراسیم اچھا لگتا کہ آپ کو پینٹ کی اس ٹرگر کی وجہ سے بلکل دیکھیں چارٹ پہ تو گراسیم اچھا لگتا ہے کیونکہ جس طرح کی ریکوری پچھلی دو تین دنوں میں دیکھنے کو ملی ہے اور سٹاک نے اپنے پریویس آئی کو بریز کیا ہے اس کو دیکھنے تو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو تئیس دو بیس تک کے بعد دیکھنے کو مل سکتے ہیں آج جو چھوٹی موٹی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے وہ آئی ٹھنگ اپورچٹی کے طرح اس کو دیکھنا چاہیے آپ کرنے لیورز پہ لانگ پودشن بنا سکتے ہیں سٹاپ پر آسس ٹوانڈی ون پیٹی پور کے نیچے لگائیے اوکے تو یہ رائے تھی گراسیم پہ اور بہت ساری پینڈیسٹری پہ اور بہت ساری ڈیٹیل میں چرچا آگیا ہشدہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے لیکن فلال اس شو میں چھوٹا سا بریک لینے کا وقت ہے لیکن ہشدہ ہی رہیں گی پھر ان کے ساتھ دیکھیں آپ خلالی نمبر باتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنے نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلے لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں